سولہ اگس کو امریکہ میں موت کی وادی ڈیٹ ویلی کہلانے والے گرم ترین علاقے میں درجہ حرارت چوون سلٹی گریٹ تک پہنچے کی ریپورٹ ہے جو ایک نئے ریکورڈ ہو سکتا ہے اگر ان ریپورٹ کے تزدیق ہو گئی تو یہ انیس سو تیرہ کے بعد سب سے نا صرف اس علاقے کا ریکورڈ کیا جانے والا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ کا تزدیق شدہ گرم ترین درپ جہ حرارت بن جائے گا آئیے جانتے ہیں کہ دنیا کی دس گرم ترین کون سے ہے اور یہ کا پر واقعہ ہے نمبر ایک ڈیٹ ویلی امریکہ امریکہ ریاست کلیفورنیا میں جان لیوہ گرم موسم کی مناسبت سے رکھی گئے نام والے فارنوس کرک کے اس علاقے میں اب تک دنیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت کا ریکورڈ کیا گیا ہے سہرہ میں واقعہ موت کی اس وادی میں انیس سو تیرہ کے موسم گرمہ میں درجہ حرارت جھپن اشارہ سات سلسس کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا تھا یہ درجہ حرارت بظاہر انسانی بقا کے حد سے تجاوز کر گیا تھا اس درجہ حرارت کی درستگی پر باز کی جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے تو بھی فارنوس کرک بھی دنیا کی گرم ترین علاقوں میں سرپرش رہے گا جہاں اس سال چون اشارہ چھار سلسس درجہ حرارت ریکورڈ کیا گیا تھا موسم گرمہ کے دوران یہاں کا اوسط درجہ حرارت سنتالیس سلسس تک رہتا ہے اور یہ امریکہ میں سب سے زیادہ خوش مقام ہے نمبر دو قبائلی تھیونس یہ سہرہ قضبہ معیار کا جورو کیلئے مشہور ہے اور بظاہر یہ اکچھی کا جورو کی فصل کیلئے موضوع زیادہ درجہ حرارت سے یہاں کی رہائشی خائف نہیں ہے اس علاقے میں موسم کرمہ کے دوران اوسط درجہ حرارت چالیس سلس سے اوپر ہی رہتا ہے یہاں سب سے زیادہ درجہ حرارت پچپن سلسس رہا ہے جو جولائی انیس سو تیرہ میں ریکورڈ کیا گیا تھا نمبر تین متربہ کوئت شمالی مغربی کوئت کے ایک اور دور دراز علاقہ مرتبے میں دو ہزار سولہ کے دوران سب سے زیادہ یعنی 53 اشارہ نیو سلسس درجہ حرارت ریکورڈ کیا گیا تھا یہ نہ صرف پوری دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ ریکورڈ شدہ درجہ حرارت بلکہ اس کے بعد یہ بریعظم ایشہ کا بھی گرم ترین مقام بن گیا تھا نمبر چار تربت پاکستان تربت پاکستان کی جنوبی صبح بلوچستان میں واقع ہے جہاں 28 مائی 2017 کو درجہ حرارت 53 اشارہ ساتھ سلسس ریکورڈ کیا گیا اس ریکورڈ کے بعد تربت دنیا میں چھوٹی سب سے گرم ترین علاقہ بن گیا تھا نمبر پانچ تلول ایتوپویتیا نمک گیس اور تیزابی گرم چشم والے اس ہائیڈرو ترمل فیلڈ میں 1960 سے 1960 تک روزانہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ایک تالیس سلسس ریکورڈ کیا گیا ان عدد و شمار کا مطلب ہے کہ یہ کررہ عرض پر کسی بھی آباد مقام کا سب سے زیادہ اوسط درجہ حرارت ہے اس سے پہلے جن مقامات پر بلند درجہ حرارت ریکورڈ کیا وہ غیر آباد علاقے تھے نمبر چھے عزیزیا لیویا سلہ جفار کا سابقہ صدر مقام اور تربلس سے پچیس میل جنوب میں واقعہ اس علاقے کو زمین پر گرم ترین مقام قرار دیا جاتا رہا ہے 1922 میں عزیزیا کا درجہ حرارت 58 سلسس ریکورڈ کیا گیا تاہم گرم ترین مقام کا یہ عزیز 2012 میں اس وقت چھین لیا گیا جب ماہرین موسمیات نے معدد عوامل کی وجہ سے اس کی دعوے کو غلط قرار دیا ہے ان دلائن میں یہ دلیل بھی شامل ہے کہ جس شخص نے اسے ریکورڈ کیا وہ نہ تجربہ کارتا تاہم اس فیصلے کا درجہ حرارت اب بھی موسم گرمہ میں 48 تیری سے زیادہ رہتا ہے نمبر سات وادی خلفہ سودان پورے سال کے دوران سودان میں جیل نوبیا کے ساحل پر واقع وادی خلفہ میں بارش نہیں ہوتی جون یہاں کا گرم ترین مہینہ ہے جب اوسن درجہ حرارت 41 سلسل تک پہنچ جاتا ہے اپریل 1967 میں یہاں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 53 ڈگری کا ریکورڈ کیا گیا ہے نمبر آٹ دشتیلوت احران اس سہرہ کو زمین کا سب سے گرم ستمت مترفق کر جاتا ہے 2003 اور 2009 کے دوران سلسل لی گئی پیمائش کے مطابق یہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نہ قابل یقین 70.60 ڈگری رہا وضاحت سٹیلیٹ کی پیمائش کو ریکورڈ کا حصہ نہیں بنایا جاتا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خطہ غیر آباد ہے نمبر نو بندر محشر احران اس ساحلی شہر میں دوسرا گرم ترین انڈیکس ہوا اور حبس کو ملا کر ریکورڈ کیا گیا ہے بندر محشر میں جولائی 2015 کو ہیڈ انڈیکس 74 ڈگری درج کیا گیا تھا وہاں کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 51 سلسل رہا ہے نمبر دس اندوس لیویا سہرہ کے وسط میں یہ کیا یہ نخلستان کو مرثی سے بنے اپنی مشہور جونپڑیوں کی بدول آبیو ناسکو کا عالمی ثقافتی ویراسہ قرار دیا گیا ہے یہ مرثی کی جونپڑیا یہاں کے سات ہزار باشندوں کو شدید گرمی سے بچانے میں مدد دیتا ہے سہرہ کی موتی کے نام سے مشہور اس قضبے کا اوسطا درجہ حرارت 40 سلسل تک پہنچ جاتا ہے اور ایک بار تو یہاں پن 55 سلسل درجہ حرارت رکوٹ کے گیا تھا تاہم اس کی تزدیق نہیں ہو سکی